الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام على رسوله الكریم و على آلہ و صحبه و اہل بیتی اجمعین حضرات سامعین آج کل یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ شوٹ مختصر چھوٹے کپڑے پہنہ گویا کہ ترقی کا حصہ ہے انسان اس کے ذریعے سے ترقی کی دور میں شامل ہو جاتا ہے اسے لوگ ترقی آفتہ کہتے ہیں میں آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ چھوٹے کپڑے خدا نہ خاستہ اسے کپڑے جو بدن کو چھپنے نہیں دیتے جو انسان کے بدن کے ان حصوں کو بھی چھپنے نہیں دیتے جن کو چھپانا انسان کی خاص بات ہے یہ ترقی نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے گراوٹ کی چیز ہے اس کے لیے کوئی لمبی گفتگو کرنے کی بجائے صرف اتنا کافی ہوگا کہ ہم قرآن کریم کی ان آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کا ترجمہ جانے جو کئی جگہوں پر قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے باپ سب سے پہلے نبی اور پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں رہنے اور وہاں جنت سے نکالے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا قد انزلنا علیکم لباسا یباری سوآتكم و ریشا و لباس التقوى ذالک خیل ذالک من آیات اللہ لعلهم يذکرون اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو ہم نے تمہارے لئے لباس اتارا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کو کھولنا برا ہے اور جو خوصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں یا بني آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسهما لیریہما سوآتہما اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اے آدم کی بیٹو اور بیٹیو شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْشَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور جب یہ لوگ کوئی بحیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے تم کہو کہ اللہ بحیائی کا حکم نہیں دیا کرتا کیا تم مبات اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں یہ جو تین آیتیں ہیں سورہ عراف کی آیت نمبر 26, 27 اور 28 ان میں یہ بات پیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا جس وقت حکم فرمایا ان کی ایک اجتہادی خطہ کی وجہ سے جو شیطان جو اصلی دشمن ہے امارا اصلی دشمن ہے اس کے بہکاوے میں آ جانے کی وجہ سے اجتہادی غلطی ہوئی اس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوہ علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم فرمایا اس وقت ان کے کپڑے ان کے بدن سے الگ ہو گئے اتر گئے اور پھر ان دونوں حضرات کو علیہ السلام کو شرمندگی محسوس ہوئی اور ان حضرات نے مارے شرم کے جو غایت درجے کی چیز ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے اندر انہوں نے اپنے بدن کو پتوں سے ڈھکنا شروع کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سب شیطان نے کیا اور جس طریقے سے شیطان نے تمہارے باپ کو تمہاری ماں کو نکالا کہیں وہ تمہیں بھی رسوہ نہ کرنے لگے تم اللہ کے حکم کو نہ ماننے کو اور سطر کو نہ ڈھکنے کو کپڑے کو کم اور تنگ پہننے کو تم کہیں ترقی کا مرحلہ نہ سمجھنے لگو یہ نہ سمجھنے لگو کہ ہم تو آگے بڑھ گئے ہیں ہم بھی دوسری قوموں کے برابر ہو گئے ہیں ہمارے پاس پیسے آگئے ہیں شیطان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ شیطان اور شیطان کے کارندے وہ تمہارے بارے میں ایسی تدبیریں کرتے ہیں اس طریقے سے سوچتے ہیں جس طریقے سے تم ان کی چالوں کو ان کی تدبیروں کو نہیں سمجھتے تو اس خصے سے یہ پتا چل گیا کہ کپڑوں کا چھوٹا ہونا یا یہ کہ ننگے بدن رہنا خدا نخستانہ اعوذ باللہ من جالک یا کچھ ڈھگنا کچھ کھولنا یہ ترقی کی چیز نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اور دھیرے دھیرے ہمیں شیطان مکمل طور پر ننگا کر دینا چاہتا ہے اس لئے پہلے وہ مکمل طور پر ننگا ہونے کی بات نہیں کرتا بلکہ کم اور چھوٹے کپڑے کو برداشت کرنے کی بات جہن میں ڈالتا ہے اللہ تبار رب و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائیں